موسیقی ناظرین آداب میں ہوں نیتا سنگھ استقبال ہے آپ سبی کا ہمارے پروگرام جانکاری سے کامیابی تک میں جس میں ہم آپ کو ایسی تمام سکیمز کی جانکاری دیتے ہیں جو ہمارے فائدے سے جڑی ہیں ناظرین میک ان انڈیا سکیم کے تحت مرکزی سرکار مختلف دیشوں کی کمپنیوں کو بھارت میں ٹیکس میں چھوٹ دے کر اپنے انڈسٹریز کو بھارت میں ہی لگانے کے لیے خوصلہ افزائی کر رہی ہے تاکہ بھارت کا ایمپورٹ بل کم ہو سکے اور دیش میں روزگار کے مواقع پیدا ہو سکے اس سکیم کے ذریعے ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ کو بھی بڑھا ہوا مل رہا ہے اور ساتھ ہی ایکانومی کو بھی مضبوطی مل رہی ہے مینوفیکچرنگ کو بوسٹ دینے کے لیے پرموٹ کرنے کے لیے ہمارے وزیر آزم شری نریندر مودی جی نے 25 ستمبر 2014 کو میک ان انڈیا سکیم کا آغاز کیا تاکہ ہندوستان کو انویسٹمنٹ، بنیادی دھانچے، مینوفیکچرنگ اور انویویٹیو آئیڈیاز کے ذریعے ایک گلوبل سینٹر میں تبدیل کیا جا سکے تو آج ہم بات کریں گے میک ان انڈیا سکیم کی اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ اس سرے موجود ہیں سپردھی آٹومیشن کے منیجنگ ڈائریکٹر اور فاؤنڈر میسٹر سنجیف سہگل جی سنجیف جی، ویلکم تو آر پروگرام چانکاری سے کامیابی تک میں ہم آپ سے اس سکیم کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اسی سے جوڑی ایک ریپورٹ پر میک ان انڈیا ابھیان آج 21 سدی کے بھارت کی آوشکتہ بھی ہے اور یہ ہمیں دنیا میں اپنے سامرت دکھانے کا بھی اوثر دیتا ہے اگر کسی دیش سے رو مٹیرل بہار جائے اور وہ اسی سے بنے مینیفیکچر گوڑ کو ایمپورٹ کرے یہ ستھیتی کسی بھی دیش کے لیے گاٹے کا سوڈا ہوگا دوسری طرف بھارت جیسا بشاہ دیش صرف ایک باجار بن کر رہ جائے تو بھارت کبھی بھی نہ پرگتی کر پائے گا نہ ہماری یوہ پیڑی کو اوثر دے پائے گا موسیقی 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 آپ دیکھیں جس دیش کے پاس اتنی بڑی ماترہ میں یوہ پیڑی ہو نوجمان ہو جس دیش کے لوگوں کی ٹیلینٹ کے وشہی میں دنیا میں کوئی پیشن مارک نہ ہو آوشتہ کے انکسکار سکیل مین پاور کو ڈیبلپ کرنا دیموکرافک ڈیویڈین اور دنیا آج ڈیموکریٹک ویلیوز کی طرف بہت آگرہ اور آشابری لچر سے دیکھ رہی ہے یعنی اپنے آپ میں ایسا سمپوٹ ہے ایک ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں جس کو لے کر کے ہم ایک بڑے سپنے دیکھشت پہ ہیں سنجیب جی سب سے پہلے میں آپ سے سمجھا چاہوں گی کے میکن انڈیا سکیم ہے کیا میکن انڈیا سکیم بھارت کو ایک اگلے پڑا پہ لے جانے کے لیے ہمارے ماننی پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی کا سپنا ہے کہ ہمارا بھارت ورش جب ہم سو سال اپنے آجادی کے پورے کر رہے ہیں ہوں تو ہم کہاں ہوں ہم کس طریقے سے دنیا کی دوسری مہاشکتی کے روپ میں اُبھر کر آ سکیں آج ہمارے پاس ایک opportunity ہے جس کو کرنے سے میکن انڈیا ایک ایسا سپنا ہے کیونکہ بھارت سرکار نے پایا کہ آج چائنہ کی growth کیوں ہوئی چائنہ کی growth majorly ہوئی کیونکہ وہاں پر manufacturing sector کو بڑھاوا دیا گیا manufacturing sector کو بڑھاوا دینے سے ہماری آرثک growth کے علاوہ manpower کو نوکریاں ملتی ہیں اور local ecosystem کو بڑھاوا ملتا ہے اس کے چلتے اس scheme کو بڑھاوا دیا گیا اور آج بھارت اس scheme میں بڑی اچھی اگرسر اگرسر ہو رہا ہے اور بڑے ہی جلد دنوں میں بھارت ایک دوسری مہاشکتی کے روپ میں آئے گا جی سنجیب جی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جب اس کی شروعات کی گئی تو بھارت کو ایک مہاشکتی ایک گلوبل سینٹر بنانے کے مقصد کے ساتھ اس کی شروعات کی گئی اس کی کیا کیا خاصیت ہے اس scheme کی اگر آپ سے جانا چاہیں تو وہ بتائیں اس کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ اس سے پوری conclusive growth ہاتی ہے conclusive growth سے مطلب ہے اس میں ہمارے لوگوں کو روجگار ملے گا روجگار ملنے کے ساتھ ساتھ آرثک پرگرتی ہوگی آرثک پرگرتی کے ساتھ میں پورا ecosystem create ہو رہا ہے اس ecosystem میں ہم چاہے بولیں کہ ہمارا road infrastructure railway infrastructure سبھی چیزوں کی involvement ہے کیونکہ manufacturing کے لیے اب manufacturing کو ایک next level پہ جب ہم لے جا رہے ہیں تو manufacturing کے لیے factoryیاں جو ہیں وہ اب خالی بڑے شہروں میں نہ ہو کر next step میں tire 2 tire 3 areas میں جا رہے ہیں جہاں پر manufacturing clusters develop کیے جا رہے ہیں اب جب اگر مان لیتے ہیں ہم اترا کھند جیسے پردیش میں جہاں پہ ہلی states ہے وہاں پر اگر اس طرح کے manufacturing clusters بنیں گے تو definitely وہاں کے لوگوں کی overall growth ہوگی پورے economy کی growth ہوگی جی سنجیب جی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ بھی اس scheme کے تحت registration کرانا چاہتے ہیں تو کون کون سی schemes ہیں جس کے تحت وہ فائدہ لے سکتے ہیں تو make in india scheme میں ہر state نے اور central government نے دونوں نے اپنی schemes نکالی ہوئی ہیں central government کی schemes majorly dpiit کے دوارہ promote کری جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ dpiit کے انڈر جتنی بھی nodal ministries ہیں اگر railway سے related ہے تو railway is electronics سے related ہے تو ministry of electronics telecom سے related ہے تو ڈی او ٹی تو یہ ساری nodal ministries بھی ان کے اوپر کام کر رہی ہیں اور وہ time to time اپنی schemes لا رہی ہیں اس کے کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جیسے electronics جو ہے ایک بہت بڑا domain ہے تو سرکار کو یہ تھا کہ electronics کی جو imports ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں اور going forward ہر چیز میں electronics لگ رہا ہے ہر جگہ پر آئیوٹی کی بات ہو رہی ہے جہاں بھی آئیوٹی کی بات ہو رہی ہے وہاں electronics کی چاہے ہم autonomous car کی بات کر رہے ہوں چاہے ہم digital world کی بات کر رہے ہوں ہر جگہ پہ تو سب سے پہلے electronics کو promote کرنے کے لیے mobile phone ایک بہت بڑا product segment تھا تو اس کی manufacturing کے اوپر ministry of electronics نے focus کیا department of telecommunication نے کیا تو اس کو promote کرنے کے لیے سرکار نے جیسا ہم چائنہ میں آج تک سنتے آ رہے تھے کہ جب کوئی factory manufacturing کرتی ہے تو اس کو کچھ incentive دیا جاتا ہے تو بھارت میں بھی پہلی بار پی ایل آئی production linked incentive scheme آئی یہ scheme یہ کہتی ہے کہ جتنا production آپ کروگے اتنے production کے اوپر سرکار آپ کو incentive دے گی تو سرکار نے پہلے study کرا اس میں ان کو نکل کے آیا کہ آج اگر بھارت میں کوئی company manufacturing کرتی ہے تو اس کو کتنا disadvantage ہے چائنہ سے بھئی چائنہ میں کیا benefit مل رہے ہیں وہاں پر کیا ہے تو انہوں نے کچھ ایک figures نکال لیں کہ مان لو mobile phone manufacturing میں 6% کا disadvantage ہے تو انہوں نے 6% کی یہ scheme نکال دی تو جتنی بھی manufacturing کوئی company کرے گی تو اس کو اتنی manufacturing کے اوپر یہ scheme کا benefit ملتا ہے یہ بتائے کہ کون سے sectors ہیں جن کے تحت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ابھی تو almost सارف جب یہ 2014 میں start ہوئی تھی تو سرکار نے اس کا خاکھا بنانا شروع کیا پر آج جب ہم 2023 میں پہنچے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی روپ ریکھا بن چکی ہے آج کی date میں اس میں railways, road infrastructure, telecom mobile phone, electronics aviation, defense production defense production میں تو ایک بہت بڑا کام ہوا ہے اگر ہم پچھلے سال کے اگر اپنے بجٹ کو یاد کریں تو بھارت سرکار نے یہ decide کیا تھا کہ 65% جو defense کی procurement ہے وہ local manufacturer سے domestic manufacturer سے کری جائے گی جو کہ اب اگر ہم سب جانتے ہی ہیں کہ defense ایک سب سے بڑا بائر ہے اگر defense کی procurement اگر اتنے بڑے level پہ ہندوستان میں ہونے لگے گی تو اس سے کتنی بڑی industry اور کتنا بڑا manufacturing کا base بھارت میں تیار ہوگا آگے اگر ہم scope کی بات کریں in future سنجید جی تو کیا دکھائی دیتا ہے سب کا بھوشے بہت بڑیا ہے اگر ہم بات کریں آج ہمارے لیے شاید یہ ہم پہلے بات کرتے تھے کہ ہماری population ہے وہ ایک بہت بڑا disadvantage ہے پر شاید آج ہم یہ ایک advantages situation میں بھی پہنچ رہے ہیں کچھ countries ایسی ہیں جہاں پہ trained manpower نہیں ہے آج اگر ہم اپنی manpower کو trained کر لیتے ہیں اسی manufacturing کے اوپر اس کی services دینے پہ ان کے لیے opportunities ہیں اگر ہم اپنی company کی ہی خالی بات کریں تو ہم پچھلے 20 سالوں سے cc tv camera manufacturing کر رہے تھے بڑے سارے اتار چڑھاواتے رہے 2008 میں ہم نے پہلی بار جب cc tv camera ہندوستان میں بنایا تو ایک بڑا اچھا advantage ہمیں ملا 2012 تک ہم نے چار سالوں میں 11 times کی growth کری پر پھر اس کے بعد چائنہ کا اتنا بڑا سرج آیا کہ ہمارے لیے survival کرنا بھی ایک point پہ مشکل ہو گیا تھا پر جب یہ 2017-18 سے تبارہ make in india کی progress ہونی شروع ہوئی اور جو یہ schemes available ہوئیں and definitely covid ایک بہت بڑا پر کوب بن کے آیا دنیا کے لیے پر اگر ہم بات کریں تو اس نے ایک بھارت ورش میں اور ایک دنیا میں بھی made in india کے علاوہ no to made in china کی ایک بہت بڑی wave start کری اور پورا دنیا پوری دنیا ابھی china plus one کے basis پہ گھوم رہی ہے کی کیسے china کے alternatives مل سکتے ہیں manufacturing میں تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا advantage ہے اور اسی advantage کے تحت ہم نے بھی پچھلے تین سالوں میں covid کے period ہونے کے باوجود ایک سے تین unit کیے اور ہم نے پچھلے تین سالوں میں اپنی turnover five times کری اور اب کاشیپور میں ایک electronics manufacturing cluster آ رہا ہے وہاں پر ہم نو ایکڑ میں cc tv کی factory لگانے جا رہے ہیں جو اگلے تین سالوں میں جب پوری factory running ہوگی تو وہ چائنہ کے بہار دنیا کی سب سے بڑی cc tv manufacturing facility ہوگی جہاں دس لاکھ کیمرے پر منتھ بنایا جائیں گے جہاں پر ہم نے اترا خند سرکار کو آشواسن دیا ہے کہ دو ہزار لوگوں کو direct اور بیس ہزار لوگوں کو انسلریز کے تھروں روجگار دے گیا جی سنجیب جی congratulations جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں making india کے تحت آپ کو اتنا advantage مل رہا ہے اور کوئی بھی اس طرح کا فائدہ اٹھا رہا سکتا ہے اگر آپ کے پاس willpower ہے determination ہے تو آپ making india کے تحت کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں advantage اٹھا سکتے ہیں یہ بتائیے کیا کوئی eligibility criteria اگر کوئی make in india کے تحت registration کرانا چاہتا ہے تو کوئی eligibility criteria ہے eligibility criteria تو آپ کچھ بھی manufacturing کرنا چاہے تو initially کچھ بھی نہیں ہے پر جو یہ جیسے production linked incentive کی scheme ہے اگر ان schemes کا آپ نے benefit لینا ہے تو سرکار نے اس میں کچھ ایک minimum criteria بنایا ہوا MSMEs کے لیے وہ criteria الگ ہے larger units کے لیے الگ ہے وہ criteria کو آپ کو meet کرنا ہے تو وہ criteria ہے کہ آپ کتنی investment کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو روجگار دیں گے اس سے کتنا production آپ کریں گے تو جیسے اگر میں telecom کی PLI scheme جس کا ابھی ہمیں اکٹوبر 31 اکٹوبر کو ہی ہمیں اس کا sanction ملا ہے تو ہم نے جیسے اس میں commit کیا ہے کہ ہم 25 کروڑ کی investment کریں گے اگر میں آج 25 کروڑ کی investment بھی ہم نے اگلے چار سالوں میں کرنی ہے تو 20% 20% 30% 30% تو میں اگر یہ investment کرتا ہوں تو مجھے 25 کروڑ کی investment میں 5 سال میں جو incentive مل سکتا ہے وہ 135 کروڑ کا ہے آپ سمجھیں اس سے lucrative scheme نہیں ہو سکتی آپ 25 کروڑ لگائیں اور 135 کروڑ سرکار benefit دینے والی جو آپ خود کمانے والے ہیں اس سے اس کو تو چھوڑی دیتے ہیں سنجیر جی یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا manufacturers کو تو اس سے بہت فائدہ ہے اگر ہم عام انسان کی بات کریں تو وہ اس سے کیسے advantage لے سکتا ہے وہ بتائیں دیکھیں ہر عام انسان کے لئے آج موقع ہے اگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 آزار لوگوں کو indirect روزگار دیں گے تو روزگار کیسے ملے گا ہمارے ancillaries میں کوئی packaging بنانے والا ہوگا کوئی printing کرنے والا ہوگا even جو workers ہوں گے ان کو advantage ملے گا کچھ چھوٹے چھوٹے parts ہیں آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کوئی بھی field پکڑ تو کہیں نہ کہیں more than 50% سے جیاد چائنا کے اپر dependency ہے آج کوئی بھی آدمی کوئی چھوٹے سے چھوٹا پارٹ بھی پکڑ کے کسی کے لیے چھوٹی سی چھوٹی ancillaries بنا کے بھائی مان لو دیکھ سکتا ہے کہ اس محیم میں کس طریقے سے جڑ سکتا ہے اپنا یوگدان دے سکتا ہے اپنی ترقی کر سکتا ہے اپنے دیش کی ترقی کر سکتا میکن انڈیا کی بات کریں تو اس کے تحت اور بھی سکیمز کا فائدہ لیا جا سکتا ہے آپ نربر بھارت کی بات کریں یا پھر اور جو سکیمز ہیں وہ اس سے کیسے جڑی ہوئی ہیں اور اس کا فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے اس ہی کے سرکاری جیسے سٹارٹ اپس کو دکت ہوتی نہیں تو پہلے بینکس میں کیا ہوتا تھا آپ کو کولیٹرل مانگتے تھے آج کئی ساری سکیم ایسی آگئی ہے جہاں پر ایک سٹارٹ اپ کو دو کروڑ تک کا لون بنا کولیٹرل کے مل سکتا ہے ایسا بھارت مطلب میں یہ پی ایسی سکیم کے بارے میں اور تھوڑا سا آپ کو الیبریٹ کرنا چاہوں گا جب یہ ٹیلی کام کی پی ایسی سکیم آئی اکتیس اکتوبر کو یہ سکیم آئی تین دسمبر کو ہمارے منسٹر صاحب نے ٹیلی کام کے پورے جو بیالیس کمپنیوں آپ کو کہیں سیل کرنے میں دککت آ رہی ہو آپ کو لینڈ لینے میں دککت آ رہی ہو آپ کو فیکٹری لگانے میں دککت آ رہی ہو اور اس سے زیادہ کوئی کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے اس سے زیادہ اچھا محول نہیں ہو سکتا اگر اپلائی کرنا ہو تو کیا آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو گائیڈنس چاہیے ہو کی کیسے وہ اپنی مینوفیکشنگ یونٹ سٹارٹ کر سکتا ہے کیا اس کے لئے گائیڈنس ملتی ہے کیا ٹریننگ بغیرہ کی بھی فیسیلیٹی ہے سنجید جی سب چیز دیجٹل انڈیا بھارت پورا دیجٹل کی طرف جا رہا یہ ساری سکیم جو ہیں وہ آن لائن اپلائی کر جی آ سکتی ہیں ڈی پی آئی ٹی ان سکیم کا لیڈنگ وہ ہے آتما نربھر بھارت اور میک انڈیا میں اس کے علاوہ انویسٹ انڈیا ایک نیا فورم کریئیٹ کیا گیا ہے جہاں پر نئے یونٹ جا سکتے ہیں اس کے تحت کس طرح کے پروژیکٹ دیے جاتے مطبع میکن انڈیا میں تو ابھی ہر پروژیکٹ ہے آٹوموبائل کمپوننٹ بننے لگے آپ آٹوموبائل کمپوننٹ بنا لیں موبائل فون تو ایک بہت بڑا سکین تھی ابھی موبائل فون کی پہلے اسیمبلی انہوں نے اللہ کری اب ٹاٹا نے آناؤنس کیا کہ اس کے کمپوننٹ بنانے جا رہا ہے جب اس کے کمپوننٹ بنیں گے تو اس کے سب کمپوننٹ بنیں گے جب سب کمپوننٹ بنیں گے اس کا راو مٹیریل چاہیئے ہوگا تو یہ تو پوری چین ہے ہم اس چین میں کہیں بھی جا کے جڑ سکتے ہیں کیونکہ میں الیکٹرونکس سے ہوں تو شاید میرے بڑے سارے جواب الیکٹرونکس سے ریلیٹیڈ ہو رہے ہیں پر یہ ہر ورٹیکل میں ابھی فارماس رٹیکل میں آ رہی ہے سکیم سولر کے لیے سکیم آویل ہے تو آپ کسی بھی ڈومین کی بات کریں تو یہ ابھی آغاز کیا گیا اب سے جانا چاہیں گے تب سے اب تک جو لمبا سفر رہا کتنی سفلتہ اس میں ملی ہے دو ہزار چودہ میں جب یہ سکیم آناؤنس ہوئی تو سب کو لگتا تھا پتہ نہیں یہ سکسیس فل ہو گئی یہ سرکار جیسے پرانی سرکار کہتی رہی تھی کی سکیم آتی تھی سکیم کہاں چلی جاتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا پر ہر دن کے ساتھ اس سکیم میں انٹینشن بڑھتی رہی پہلے یہاں کھالی منفیکشن کی بات نہیں ہو رہی اگلے ہی سال دو ہزار پندرہ میں موڈی جی نے لال کیلئے سے کھڑے زیرو ڈیفیکٹ آج تک ہم صرف آئی سو سٹینڈرڈ کی بات کر رہے تھے بھارت نے اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہے زیرو ایرر زیرو ڈیفیکٹ تاکہ ہم اپنے پروسیسز کو اس لیول پہ لے جا سکیں ہم اپنے یونٹس کو بینفیٹ دے سکیں اس کو کرانے کے لیے سرکار آرث ساہتہ دیتی ہے آپ کو کنسلٹنسی دیتی ہے وہ بھی پروائیڈ کر رہی ہے ابھی سرکار نے پروڈکشن کے الانوہ دیزائن پہ کیونکہ ای پی آر یہاں پہ کریئٹ ہوگا تو جو ٹیلی کام کی پی ای اس بار آئی تو اس نے انہوں نے ڈیزائن لینکڈ انسینٹیو ایک نیا ایڈ کر دیا اگر 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 سرکار نے پوری مینفیکشن نہیں آسکتی ہے پھر اس میں بولا کمپوننٹ ایک سسٹم یہاں ہوں اب ہم ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں آئی پی آر یہاں کریئٹ کر رہے ہیں جب آئی پی آر کریئٹ ہوگا تو اگر 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 ایک آئی فون کی اندر جو راو مٹیریل لگتا ہے پر اس کے اوپر جو سوف ویر لگتا ہے جو اس کا پریمیم لگتا ہے جو کور ہے اگر ہم خالی اسیمبلنگ کر رہے تھے گی جب ڈیزائننگ پہ کام ہوگا کوئی سجیشن کوئی ایڈوائز آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہے تو میں تو یہی سجیشن دینا چاہوں گا کی مینفیکشن کے لیے اس سے انکول سمیں کبھی نہیں آ سکتا تھا جہاں پہ سرکار آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ بتاؤ کیا چاہیے آپ آج ایک نیا unit start کر اس کے لئے آپ کو incubator دیتی ہے جہاں پہ آپ اپنا office کھول سکیں وہاں پہ اپنی development کر سکیں اس development کے لیے r&d کا fund دیتی ہے آپ نے production کرنی ہے تو اس کے لئے loan دے رہی ہے آپ جب production کر لی تو پر production اس سے اوپر تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے اب تو صرف ہم نے اٹھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور schemes کا فیدہ اٹھانا ہے تاکہ ہم اس دھارہ میں کے ساتھ جڑ سکیں اور اس کا benefit لے سکتے تمام معلومات کے بعد اب بہت سے ایسے ویورز ہوں جو یہ جاننا چاہیں گے کہ اپنے آپ کو میکن انڈیا پورٹل کے تہر تک کہاں اور کیسے register کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اگر کوئی چھوٹا manufacturer ہے تو سب سے پہلا پروسس تو یہ کر سکتا ہے کہ آن لائن جائے MSME کی ویب سائٹ ہے جہاں پر وہ جا کر اپنے unit کو register کر سکتا ہے جہاں پر کچھ basic document لگتے ہیں company کا نام اس کا ادھار card company کا pen card تو وہ normally جا کے آن لائن جا کے کر سکتے ہیں اسے ادھیم ادھار مل جاتا ہے جیسے ہمارا ادھار card ہے ہماری unique idea ایسے ہی unit کو unique idea مل جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے local DIC directorate of industries کے local offices ہیں وہاں پہ جا سکتا ہے بڑے سارے states میں ایک single window registration ہے تو جو بھی GST کا registration کرنا ہے اس کو pollution کا industry depending upon کی ابھی invest جیسی UP کی بات کرے تو invest UP کی اپنی website ہے invest اتراخنڈ کی اپنی website ہے آپ ان کی individually websites پہ بھی جا سکتے ہیں اور even offices میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پوری support online مل جاتی ہے تو وہ وہ وہاں جا سکتے ہیں جس بھی vertical کا آپ کام کر رہے ہیں اس کی particular noodle ministry پہ جائیں تو ان کی noodle ministry پہ جیسے railways میں کون سی بڑی units already registered ہیں ان کا data مل جاتا ہے ان کے data سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کس کی طرح کام کر سکتے ہیں تو اور سب چیز انٹرنیٹ پہ آبیلیبل ہے مطلب میرے پاس کرنے کی اچھا ہونی چاہیے میں انٹرنیٹ پہ جاؤں آج کی میکنڈے سکیم بہت اچھی ہے ہمارے لیے ہمارے سب بھائیوں کو جنگے لوگ بھی منفیکشنگ کر رہے ہیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور جتنا بھی انڈیا سے امپورٹ جو ہوتا تھا آج سے کچھ دن پہلے وہ دیمی دی میں کم ہوتا جا رہا ہے اور ایکسپورٹ ہمارا استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ ٹیکنولیسی جوڑی ہوں چاہے وہ روز مرہ کی زندگی جوڑی ہوں وہ ہنڈرٹ پرسنٹ بھارت میں نرمت چیزیں استعمال کریں اس سے آپ بھارت کے وقاص کے لیے اپنا پورا یوگدان دیتے ہیں اور بھارت کو ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے میں کیونکہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو پرڈکٹ کی استعمال بڑھے گی پرڈکٹ کا استعمال بڑھے گا اس کی پرڈکشن بڑھے گی پرڈکشن بڑھے گی تو اس کی کاسٹ اس کی ٹیکنولوجی ہر چیز میں اس کا فیدہ ملتا ہے میکن انڈیا اسکیم کے تحت الگ الگ میں بھی ڈیمان بڑھے گی اس سکیم کو بڑھا دینے کے لیے سرکار نے مدرالون جیسی سکیم کے ذریعے انویٹیو آئیڈیاز اور بزنس سکل میں مہارت رکھنے والے نوجوانوں کو مالی طور پر مدد پہنچائی ہے جسے کی فیوچر میں ملک میں نئی سٹارٹ کمپنیز کو بڑھا مل سکے تیار کیا جا سکے جسے کی دیش میں روزگار میں بڑھا ملے گا اور کئی سارے روزگار دیش میں پیدا کیے جا سکیں گے امید کرتے ہیں یہ تمام جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں سنجیب آپ نے میکن انڈیا سکیم سے جڑے تمام پہلوں پر اہم جانکاری دی جو لوگ بھی میکن انڈیا سکیم کے تحت خود کو ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں آسانی سے کر پائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہم یہ موقع دیا کہ ہم اپنے بارے میں اور اس سکیم کا فائدہ اٹھائیں جائے ہم جائے بھارت تو ناظرین آج کی اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے آپ سے پھر ہوگی ملاقات بات کریں گے ایک نئے سکیم کے بارے میں فیلحال مجھے دیجئے جازت آدھ